ایک اور بڑی مشہور ادھکارہ کی اچانک اور دردناک موت ہوئی ہے اور بڑی ینگ ایج میں ہوئی ہے تین تالیس سال کی یہ تھی صرف لیکن انہوں نے تقریباً بارہ سال پہلے اس طرح کی سرجری کرائی تھی کہ اس کے بعد سے سال دوہزار گیارہ میں انہوں نے یہ سرجری کروائی اور اس کے بعد سے ان کے جسم میں صحت کے حوالے سے وہ مسائل شروع ہوئے جو آج تک سالو نہیں ہو سکے اور پھر گزشتہ روز یہ خبر نکل کر سامنے آئی کہ بھائی وہ انتقال کر گئے ان کے گردے فیل ہو گئے تھے یہ ہفتے میں تین بار ڈیالیسز لیتی تھی ان کے جسم میں جہر پھیلنا شروع گیا تھا اور کیوں لیے انہوں نے یہ یہ سرجریز کیوں کروائیں صرف ینگ دیکھنے کے لیے خوبصورت دیکھنے کے لیے اب میں آپ کو ان ادھکارہ کا نام بتاؤں گا آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کیونکہ یہ پہلی ادھکارہ نہیں ہے اس سے پہلے تین ادھکارہ انہی سرجریز کی وجہ سے موت کے موں میں جا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستانی ڈرام انڈسٹری کہلیں آپ بھارتی فلم انڈسٹری کہلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب اچھا لگنا ہر کوئی چاہتا ہے اچھا نظر آنا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ بولی ووڈ کی جو اداکارہ ہوتی ہیں انہوں نے کئی سرجریز کرائی بھی ہوتی کسی نے اپنی ناک سیدھی کرائی بھی ہوتی ہے کسی نے اپنی چن بہتر کرائی بھی ہوتی ہے کسی نے بوٹوکس کرائی بھی ہوتا ہے کسی نے پلاسٹک سرجری کرائی بھی ہوتی ہے اور یہ بڑی کومن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میس یونیورس اور میس ورل نے بے تہاشا سرجریز کرائی بھی ہوتی ہیں کوئی چیز اوریجنل نہیں ہوتی لیکن آپ کو پتا ہے کیونکہ میرا تعلق میڈیا انڈسٹری سے اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی سرجریز جو ہوتی ہیں یا اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے جو سرجریز کرائی جاتی ہیں کس حد تک کارامت اور کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں آج میں آپ کو ایک خبر دینے جا رہا ہوں ایک ادھاگارہ کی موت ہوئی ہے اسی پلاسٹک سرجریوں کے وجہ سے اور یہ نہ صرف ادھاگارہ تھی بلکہ ٹی وی آنکر تھی کمپیر بھی تھی ہوس بھی تھی اور بڑی فیمس پرسنیلٹی تھی لیکن جناب انہوں نے دوہزار گیارہ میں پلاسٹک سرجری کروائی تھے اور اس کے بعد سے ان کے جسم کے اندر زہر بننا شروع ہو گیا تھا اور یہ بات نہیں کہہ رہا میں کہ انہوں نے بہت ہی کوئی تھرڈ کلاس جگہ سے سارے کام کرائے تھے اس کے بعد سے ان کے گردے جواب دے گئے تھے تین دن یہ ہفتے کے اندر ڈیالیسس کرواتی تھے اور یہ بڑا خوفناک دردناک عمل ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے آپ نے صحت کا صدیہ ناس کر دیا اور جناب تین تالیس سال کی عمر میں گزشتہ روز خبر نکل کر رہی یہ انتقال کر گیا یہ جناب میں خبر اس لیے آپ کو دی رہا ہوں کیونکہ پاکستان کی مایناز عدکارہ ہیں شگفتہ اجاز صاحبہ انہوں نے گزشتہ روز بوٹوکس کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ میں نے شاید تیسری یا چوتھی بار بوٹوکس کروائیں اور اپنے آپ کو ینگ یا اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے یہ تمام چیزیں اور کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں پہلے نوز عدکارہ کا آپ کو بتا دوں کہ جو تین تالیس سال کی عمر میں اچانک انتقال کر گئیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ سرجریز تھی جناب ان کا نام تھا سلوینا لونہ یہ تین تالیس سال کی تھی ارجنٹینہ کی یہ بےمثال قسم کی ادھاگارہ تھی کمپیئر بھی تھی ہوز بھی تھی ٹی وی اینکر بھی تھی دوہزار گیارہ میں انہوں نے پلاسٹک سرجری کروا پلاسٹک سرجری کروانے کے بعد ان کے جسم کے اندر زہر پھیلنا شروع ہو گیا اس کے بعد سے ان کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کی صحت کے والے سے طبی مسائل کے والے سے بہت زیادہ گردے مکمل فیل ہو گئے ہفتے میں تین دن یہ ڈیالیسس کرواتی دیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی دیں ان کی اتنی خوفناک اور دردناک موت ہوئی ہے کہ لوگ اس بارے میں اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو کاسمیٹک سرجریز ہوتی ہیں یہ انسان کے لئے قصد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور یہ صرف پہلی ادھاگارہ نہیں ہے آپ یہ ماں سمجھی گا کہ یہ سو میں سے ایک کیس ہوا ہے اس سے پہلے ایک اور ادھاگارہ ہے جو کہ بڑی ینگ ایج کے اندر انہی سرجریز کی وجہ سے موت کے موہ میں چلی گئی تھی اس کے علاوہ ایک بھارت کی ادھاگارہ تھی پچھلے دنوں خبر نکل کر آئی تھی غالباً شاید میں نے اس پر ویڈیو بنائی بھی تھی مجھے نام ابھی یاد نہیں آرہا وہ بھی انہی وجہ سے انہی سرجریز کی وجہ سے موت کے موہ میں چلی گئی اپنی زندگی کا خاتمہ کر لی آپ کو پتا ہے یہ سرجریز اس حد تک خطرناک اس کے لئے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے یوگا کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے اپنے آپ کو بتا ہے کچن کے اندر اگر آپ پانچ چیزوں کو چھوڑ دیں گے آپ ہمیشہ ساری زندگی ہنگ رہیں گے ایسا لگے گا کہ آپ کی زندگی رک گئی ہے جوانی پہ آکر وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑی کومن ہوتی ہے لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ پانچ چیزوں کا عمل دخل اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے ہیں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی ویڈیو تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کچن کے اندر سے یہ پانچ چیزیں مائنس کر دیں اور یہ پانچ چیزیں آپ کر نہیں سکیں پہلا ہے جناب نمک اسے کہتے ہیں سفید زہر نمک آپ اپنی زندگی سے مائنس کرتے ہیں آپ کی بوڈی کو نمک کی ضرورت نہیں ہے یہ مضافی نمک لیتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل بلڈ پیشر ہو گئے دیگر ہو گئے ان سارے مسائل کی جڑ بنتا ہے ان مسائل کی یہ اماجگہ ہو جاتا ہے آپ سمجھیں اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے خطرناک آتی ہے وہ آتی ہے شگر یعنی چینی اس کو بھی سفید زہر کہا جاتا یہ دو چیزیں آپ نے زندگی سے مائنس کرتے ہیں سفید آپ کی زندگی کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے تیسری جو سب سے خوفناک چیز ہے کوکنگ آئل آپ یقین کریں پرانے زمانے کے اندر کوکنگ آئلز ہوتے تھے لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوتے تھے جس طرح کی آ جا رہے ہیں ہم نے ان کوکنگ آئلز میں ہی کہہ دیا کہ بھائی یہ کولیسٹرول فری ہیں یہ چیزیں یہ نہیں ہیں اس سے آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے تیسری چیز آپ نے زندگی سے نکال چوتے جو آپ کے ریڈی میٹ مسائل ہوتے ہیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسائل جو ہے وہ گھر میں بنایا جاتے تھے گھر میں بنتے تھے مسائل مسائل اور اس کے بعد کھانا بنایا جاتے تھے اب یہ مسائل آپ اپنی زندگی سے ریڈی میٹ جو ہے نا جو بن کر آتے ہیں بہار سے اس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا مقدار ہے کیا نہیں ہے وہ آپ مائنس کر دیں یہ سب سے بڑی چیز ہے جس سے آپ بہت ساری بیمانیوں سے بس سکیں پانچویں سب سے امپورٹن چیز پہلے زمانے میں نا فریج نہیں ہوا کرتا تھا فریج ڈی فریزر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی تھے پانی کے لیے مٹی کے برطن استعمال کی جاتے تھے مٹی کے برطنوں میں سارا کام ہوتا تھا مٹی کے برطنوں میں ہی پانی سٹور کیا جاتا تھا اسی میں پانی پیا کرتے تھے اور بڑا غزائی سے بھرکور اور تھنڈا پانی ہوتا تھا پھر دوسری بات ہمیشہ تازہ کھانا بنتا تھا ہمارے کھانا دو دو دن تک فریج میں پڑھا رہتا ہے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا فریج مسالے نمک شکر اور تیل یہ پانچ چیزیں اپنی کچن کے دروازے سے آپ بہار نکال دیں آپ اپنے کچن کے اندر اپنی زندگی کے اندر صحت لے کر آ جائیں یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم یقین کریں ان پر فالو نہیں کرتے ہیں ہماری زندگی کے اندر اتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے آپ اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات پتا ہے کہ گرم پانی پینا نیم گرم پانی ہوتا ہے جس طرح سے آپ تھنڈی چاہے آپ کہلیں پتہ چاہے بلکل برفالی تو نہیں ہوتی لیکن جیسے گرم ہوتی ہے نا کھولتی ہے اس سے کم ہو جاتی ہے نیم گرم جو ہوتا ہے وہ پانی پیئے آپ جیپنیز کو دیکھ لیں آپ چائنیز کو دیکھ لیں ان کو اس طرح کی بیماری نہیں ہوتی ہے جس طرح کی ایک سب کانٹیننٹ میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان ان لوگوں میں بیماری ہوتی ہے وہ گرم پانی پیتے ہیں وہ زیادہ تر واک کرتے ہیں اور وہ صحت من زندگی گزارتے ہیں آئے ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کی رائے کیا میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار آپ ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی لیکن جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر فورم حاضر ہے سلمان.مرز ایسٹرگرام اکاؤنٹ ہے فالو آپ نے نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا جو آپ میسیج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کی میسیج کا ریپلائی ضرور کریں خیال رکھیں گے اپنا موسیقی